جو گستا خانہ 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 نے نیدرلنڈز کے ایک پارلیمنٹیرین نے جن کو ایگزیبیشن کرنے کی جسارت کر رہا تھا اور الحمدللہ میں شکر نظار ترک وزیر خارجہ کا جو ہم کا نام ہو اور جو کے اوائی سی کا سپیشل اجناس تھا اس کی سٹیٹمنٹ کا وہ حصہ بنا گستا خانہ خانہ کی نمائش کی جسارت روکنے کا معاملہ اٹھایا ترک وزیر خارجہ نے گستا خانہ خاکوں پر پاکستان کے موقف کا ساتھ دیا بھارت نے سیاست کو امن پر ترجی دی اقوام متحدہ میں دنیا نے غور سے مسئلہ کشمیر کو سنا آفیہ قوم کی بیٹی ہے آفیہ کے حوالے سے پیش رفت چاہتے ہیں ملک کو اندھیروں میں دھکیلنے والے ڈیم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ڈیم چندوں سے نہیں روئیوں سے بنتے ہیں شامنود قریشی کی نیو یورک میں میڈیا بریفنگ نوری ایشہ میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ جمہور کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت اور کشمیری عوام کو حق کے راہ دہی نہ دیا جائے پاکستان نے بھرپور انداز میں کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ دیا مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں ستر برس سے یہ مسئلہ انسانیت کے ضمیر پر بدنما داغ ہیں اقوام متحدہ کی رپورٹ پر جلد سے پارشات دی جائیں کمیشن بھیجا جائے وزیر خارجہ کا مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف دنیا کی توجہ مسئلہ فلسطین کی طرف بھی دلائے بھارت کو ہمارے سبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے اگر ہندوستان لائن اوف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی حملے کی غلطی کرتا ہے یا محدود جنگ کے اپنے کسی منصوبے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی اسے پاکستان کی جانب سے بھرپور رد عمل کا سامنہ کرنا ہوگا وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے دشمن کو کھری کھری سنا دی بھارت کو ہمارے سبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے کنٹرول لائن پر جارہیت ہوئی تو پاکستان کے بھرپور رد عمل کا سامنہ کرنا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جنرل اسمبلی سے مشرقی ہمسائے کو دو ٹوک پیغام کہا مودی سرکار نے سیاست کو امن پر فوقیت دی منفی رویے کی وجہ سے مذاکرات کا موقع تیسری بار گوا دیا ایسے ٹکٹوں کا بہانہ بنایا جو مہینوں پہلے جاری ہوئے بھارتی تخریب کاریاں بے نکا مشرقی ہمسائے پاکستان میں دہشتگردی کی مالی معاونت کر رہا ہے اے پی ایس مستونگ حملوں کو بھارتی پشت پناہی حاصل تھی گرفتار کلبوشن یادیف اس کا ثبوت ہے پاک فوج کی کارروائیوں عوام کی حمایت سے دہشتگردی کا زور ٹور چکا سمجھوتا ہے ایکسپریس کے بے گناہ پاکستانیوں کو نہیں بھولیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے عالمی تحریک کی ضرورت شاہ محمود قریشی کی جنرل اسمبلی میں بہترین تقریر پر حریت رہنما یاسن ملک کی اہلیہ مشال ملک کے مبارک بات کہتی ہیں وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کا کھل کر ذکر کیا بھارتی فوج کی کشمیر میں دہشتگردی کو دنیا کے سامنے رکھا جو چاہے آپ کا حسن کرشما ساز کرے کراچی کا فالودہ فروش عرب پتی بن گیا خود ہی اکاؤنٹ بھی کھل گیا دو عرب پچیس کروڑ روپے بھی آ گئے عبدالقادر کا کہنا ہے کہ وہ انگھوٹا چھاپ ہیں اردو میں دستخط بھی نہیں کر سکتے چالیس گس کے مکان میں رہتے ہیں اف آئیے کے بلاوے پر پتا چلا کہ ان کا اکاؤنٹ ہے نہیں جانتے پیسے کیسے آئے اف آئیے کے مطابق معاملہ بینامی اکاؤنٹس کا لگتا ہے عبدالقادر فالودہ والے کی اکاؤنٹ میں پیسے کس نے بھیجے نائنٹی ٹو نیوز نے سراخ لگا لیا ہرشن انٹرپائز نے اکاؤنٹ کھلوایا ایف بی آر میں ریچیشن کے لیے ایمپورٹرز اور ہول سیلر کا درجہ دیا گیا اینٹی این کے لیے ریچیشن مارچ دوہزار چار میں کرائے گئی ایف آئیے ایسے ستتر جالی اکاؤنٹس کا سراخ لگا چکی ان اکاؤنٹس سے ساٹھ عرب سے زائد کی ٹرانزیکشنز ہوئیں دبائی میں کس پاکستانی کی کتنی غیر قانونی جائداد فیرست نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی ان سے اک سو اٹھتر پنجاب سے ستاسی سرکاری ملازمین بزنسمن کی دبائی میں جائداد ہیں عوام کے لیے اچھی خبر اکتوبر میں پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے وزیر خزانہ اصد عمر کہتے ہیں حکومت عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی وزیراعظم عمران خان نے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ رلیف دینے کی ہدایت کی ہے نواز شریف کے منصوبوں کا آرڈٹ شہباز شریف کیسے کر سکتے ہیں دودھ کی رکھوالی پر بلے کو نہیں بٹھا سکتے وزیر اطلاعات فواد چودری نے صاف کہہ دیا مشاہد اللہ کی سینٹ میں گرد برس کا جواب سینٹ میں ہی دینے کا اعلان جس کا گھنا سایا ہائی وہی شجر قاتل نکلا حیدر آباد کی نننی ارمش کی قاتل اس کی اپنی ماں نکلی پولیس کے مطابق شگفتہ نے گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر ارمش کو قتل کیا لاش پھینکنے کے بعد دوبارہ گلی میں صورتحال دیکھنے آئی سیسٹے وی پوٹیج کی مدد سے شناخت ہوئی پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا ہے کراچی پولیس ان ایکشن زمان ٹاؤن اور الفالہ تھانے کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے ڈاکو اور منشیات فروش زخمی ہسپتال منتقل ملزمان کے دو ساتھی بھی پکڑے گئے اسلحہ اور منشیات برامت لہار رنگ روڈ پر تیز رفتار کار کی ٹکر خاتون جا بہا دو سالہ بچہ زخمی کار سوار فرار بچے کو تیبی امداد کے لیے سروسی سپتال منتقل کر دیا گیا فلسطین نے عالمی عدالت انصاف کا دربازہ کھٹ کٹا دیا امریکی سفارت خانے کی مقبوضہ بیت المقدس منتقلی فلسطین نے عالمی عدالت انصاف میں شکایت درج کرا دی امریکی سفارت خانے کی منتقلی ویانہ کنونشن کی خلاف ورزی ہے امریکی اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس سے باہر منتقل کرنے کا حکم دیا جائے فلسطین کا موقع بریٹ کے وانہ کو ایک اور مشکل کا سامنا امریکی سپریم کورٹ کے نامزد جج کی مبینہ جنسی حراسہ کرنے کا معاملہ ایف بی آئی کا بریٹ کے وانہ پر الزام لگانے والی دوسری خاتون سے رابطہ خاتون کی تحقیقات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی شامی حکومت کی بڑی پیشکش خانہ جنگی کے دوران ملک چھوڑنے والے مہاجرین کی واپسی کے لیے تیار ہیں شامی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ شامی معاملے میں غیر جانبدار رہنے والے ممالک کی جانب سے امداد کا خیر مقدم کریں گے جنرل اسمبلی سے خطاب شمالی کوریا کے امریکہ سے گلے شکوے شمالی کورین وزیر خارجہ کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کہتے ہیں جب تک امریکہ پر اعتماد قائم ہونے تک غیر مسلح نہیں ہوں گے امریکی پابندیاں دونوں ممالک کے درمیان بد اعتمادی کی فضاء مزید بڑھا رہی ہیں یہ محض خواب ہے انڈونیشیا میں زلزلہ اور سنامی بربادی کی داستان چھوڑ گیا سمندر سے اٹھنے والی پانچ فٹ لہروں سے پالو شہر میں امارت ملبے کا ڈھیر بن گئی چار سو بیس افراد لکمہ اجل بن گئے متعدد لا پتہ ہیں مواصلاتی نظام درہم برہم ہو چکا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارد اور میں ہوں صدف شوکت بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے گھوٹکی میں کمڑا تھانے کی حدود میں پولیس اہلکاروں اور اغواہ کاروں کے درمیان فائننگ کا تبادلہ ہوا ہے ایک اہلکار مشتاق احمد شہید اغواہ کار چار مغویوں سمیت پرار ہو گئے پولیس کی مزید نفری طلب کر لی گئی ہے شہید پولیس اہلکار مشتاق احمد خمڑا تھانے میں تائینات تھا مزید جانیں گے سائل یونس سے سائل بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے جی بلکل یہ خمڑا تھانے کی حدود ہے جس میں پولیس اور ڈاکووں میں مقابلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ ڈاکووں کی فائرنگ میں شہید ہو گیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ خمڑا تھانے کے حدود میں جو ڈاکو ہیں وہ مقنیوں کو منتقل کر رہے تھے جس کی اطلاع پولیس کو ملی تو پولیس نے ناکا بندی کی جس کی ناکا بندی کے بعد ڈاکووں اور پولیس میں آمنے سامنے فائرنگ کا دباد لگ ہوا جس کے نتیجے میں مشتاق شر جو نامی پولیس اہلکار ہیں جو خمڑا تھانے پر پائنات تھے وہ شہید ہو گیا ہے جس کے بعد جو ڈاکو ہیں وہ مقنیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس وقت تو میں آپ کو پوزیشن بتاؤں کہ ڈاکووں کو تاکب کرنے کے لیے ذلے بھر سے پولیس کی بھاری نفری طلب کی گئے تاہم آخری صلاح تک جو پولیس ڈاکووں تک پہنچ نہیں سکی ہے جی ٹھیک ہے سائل آپ کا بہت شکریہ اگر بھارت نے ہماکت کی کوشش کی تو امریکہ کی طرف نہیں دیکھیں گے پوری قوم یقجہ ہو کر مقابلہ کرے گی جی ہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا میڈیا بریفنگ میں بھی بھارت کو مو توڑ جواب ڈاکٹر آفیا صدیقیس سے متعلق کہا وہ قوم کی بیٹی ہیں ان کی جلد واپسی چاہتے ہیں ڈیم فرنس پر تنقید کرنے والوں کو بھی گھری گھری سنا دی کہ وہ آج لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے ملک کو اندھیروں میں رکھا کہتے ہیں روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں جو خطے کے لیے خوش آئند ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے جارہیت کی کوشش کی تو امریکہ کی طرف نہیں دیکھیں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا بریفنگ میں بھی بھارت کو مو توڑ جواب دیا انہوں نے کہا کہ ایک ملک نے پورے خطے کو جکڑ کر رکھ دیا ہے اگر بھارت نے ہماکت کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم یکچہ ہو کر مقابلہ کرے گی ہم نے امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا ہم نے خود اپنے مفادات کا تحفظ اپنی سرزمین کا تحفظ اپنے نظریہ تحفظ ہم خوب کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ اگر انڈیا اس کی حقا ماہ ہماکت کرے گا تو پوری قوم ایک گھٹھی کی طرح ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسی ہماکت وہ نہیں کرے گا امریکہ میں کیاٹ ڈاکٹر آفیا سے متعلق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا وہ قوم کی بیٹی ہیں اور جلد ان کی واپسی چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی نے ٹیم فنڈز پر تنقید کرنے والوں کو بھی کھری کھری سنا دی انہوں نے کہا کہ آج وہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے ملک کو اندھیروں میں رکھا اور مجھے آج حیرانی ہوئی کہ میں ٹیلیویزن میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ کے ایک وزیر نے ایک ایسی خیر ذمہ دارانہ گھتگو کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اندھیروں میں تاریخیوں میں اس ملک کو رکھا ہے اور آج وہی سوچ وہ جو ہے تار فرما کرنا چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ قوام متحدہ میں گستار خانہ خاکوں کی نمائش کی جسارت روپنے کا معاملہ اٹھایا گیا ترکی نے بھی اس معاملے پر پاکستانی موقف کی تائید کی شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں جو خطے کے لیے خوش آئند ہے